بسم اللہ الرحمن الرحیم خدرا ہیچ قدر منہ تاب قدر گردی خدرا خود کو ہیچ قدر کسی لائق ہے ہیچ قدر کا معنی کسی لائق ہے منہ مترک تاب قدر تابا قدر گردی با قدر کا معنی قدر والا لائق گردی تو ہو جائے خدرا ہیچ قدر منہ تابا قدر گردی خود کو کسی لائق مترک یا مت سمجھ تابا قدر گردی تاکہ تو قدر والا اور لائق ہو جائے قناعت کن قناعت کا معنی صبر وغیرہ کرنا جتنا ملے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہی قناعت ہوتی ہے قناعت کن قناعت کر اگر توانگری خواہی توانگری کا معنی مالداری قناعت کر اگر توانگری خواہی اگر تو مالداری چاہتا ہے در بندے چیزیں مباش بند کا معنی گم بھی ہوتا ہے بند کا معنی قید بھی ہوتا ہے در بندے چیزیں مباش کسی چیز کی قید میں مت رہ مباش مت رہ فیلے نہیں در بندے چیزیں مباش کسی چیز کی قید میں مت رہ تا آزاد شوی تا کہ تُو آزاد ہو جائے خدرا مبین مبین یہ بھی فیلے نہیں ہے خدرا خود کو مبین مت دیکھ خدرا مبین اپنے آپ کو مت دیکھ اسی کو بولتے ہیں کہ خد پسند مت ہو خدرا مبین اپنے آپ کو مت دیکھ خد کو مت دیکھ تا بمعرفت رسی تا کہ تُو اللہ کی معرفت اور پہچان تک پہنچے بس صدق طلب تا بیابی صدق کا معنی سچائی خلوص بس صدق طلب سچائی اور خلوص کے ساتھ طلب کر مانگ تا بیابی تا کہ تُو پالے یافتن سے یابی فے مزارے حاضر کسے گا تا کہ تُو پالے حرمت نگہدار حرمت کا معنی عزت نگاہ کا معنی ہوتا ہے نظر رکھنا نظر دار کا مطلب تُو رکھ فیلے ہم رہدار داشتن سے حرمت نگاہدار عزت پر نظر رکھ اور نظر رکھنے سے مراد حفاظت کرنا حرمت نگاہدار عزت پر نظر رکھ یعنی عزت کی حفاظت کر تا محترم گردی تا کہ تُو عزت والا ہو جائے خوشخوے باش خوشخو کا معنی اچھی عادت والا خوشخوے باش اچھی عادت والا بن تا عزیز گردی تا کہ تُو پیارا ہو جائے عزیز کا معنی پیارا گردن ہو جانا گردی تُو ہو جائے سودائے پیشگیر سودا کا معنی خرید و فروغ تجارت بجنس سودائے کوئی بجنس کوئی تجارت پیشگیر اختیار کر کوئی تجارت اختیار کر کہ درعا سودے کنی سود کا معنی فائدہ کہ درعا کہ اس میں سودے کنی تُو فائدہ کرے کوئی تجارت اختیار کر کہ اس میں تجھے فائدہ ملے خشم فیروخور خشم کا معنی ہوتا ہے غصہ خشم بلی شین سے غصہ فیروخور کا معنی ہوتا ہے پی جانا خشم فیروخور غصہ پی جا تا راحت یابی تاکہ آرام پائے راحت کا معنی آرام سکون تا راحت یابی تاکہ تُو آرام پائے مسکین باش مسکین وہی مسکین بولتے ہیں نا مسکین غریب نادار مسکین باش مسکین رہ تا مقبول شبی تاکہ تُو مقبول ہو جائے لوگوں کے درمیان مقبول شبی مقبول ہو جائے کارے کن کے پشیما نگر دی کارے کن کوئی کام کر کارے کار کام کارے کوئی کام کارے کن کوئی کام کر کے پشیما نگر دی تاکہ تُو شرمندہ نہ ہو پشیما کا معنی شرمندہ نگر دی نہ ہو کارے کن کے پشیما نگر دی کوئی کام کر تاکہ تُو شرمندہ نہ ہو درعیب خود فیروشو درعیب عیب میں درعیب خود اپنے عیب میں فیروشو کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا کیا معنی ہوتا ہے غور کرنا تو معنی ہوگا درعیب خود فیروشو اپنے عیب میں غور کر اگر باکاری باکار کام والا اپنے عیب میں غور کر اگر باکاری اگر کیوں کام کا ہے باہما رفق و نرمی کن رفق کا معنی مہربانی نرمی کا معنی نرمی باہما تمام کے ساتھ باہما رفق و نرمی کن تمام کے ساتھ نرمی اور مہربانی کر باہما بر نعمت کس حسد مکن بر بر کا معنی پر نعمت کا معنی نعمت نعمت کس کسی کی نعمت حسد مکن حسد مت کر بر نعمت کس حسد مکن کسی کی نعمت پر حسد مت کر تا آفیت یا بی تاکہ تو آفیت پائے آفیت کا معنی صحت و سلامتی تا آفیت یا بی تاکہ تو صحت و سلامتی پائے یا آفیت پائے یارِ ہما کس باش تا محتشم گردی یار کا معنی مددگار یارِ ہما کس تمام لوگوں کا مددگار باش ہو یارِ ہما کس باش تمام لوگوں کا مددگار ہو جا تا محتشم گردی محتشم کا معنی عزتدار تا محتشم گردی تاکہ تو عزت والا ہو جائے برزیر دستان شفقت کل زیر کا معنی نیچے دستان دست کی جمع دستان ہاتھ زیر دستان نیچے والے ہاتھ نیچے والے ہاتھ مراد نہیں ہوتے ہیں جب زیر دستان بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کمزور لوگ برزیر دستان آہستگی کن کار کی جمع کارہا بہت سارے کام در کارہا کاموں میں آہستگی آہستگی کا ملکہ آہستہ آہستہ کن کر کاموں میں آہستگی اختیار کر یعنی آرام سے کر تا شیطان بردتو زفر نیاب نیابد تا شیطان تاکہ شیطان بردتو تجھ پر زفر کا مانا کامیابی نیابد یافتن سے فیل مزارے منفی نیابد نہیں پائے تا شیطان بردتو زفر نیابد تاکہ شیطان تجھ پر کامیابی نہ پائے دلہا را دریاب دلہا را دریاب دریاب کا مطلب خوش رکھنا دلہا را دلوں کو دریاب خوش رکھ تا خوشنودی حقیابی خوشنودی کا معنی ہے خوشی رضا خوشنودی حق اللہ کی رضا یابی تو پائے دلہا را دریاب دلوں کو خوش رکھ دلوں کی دل جوئی کر دریاب کا معنی ہے دل جوئی کرنا دلہا را دریاب دلوں کی دل جوئی کر تا خوشنودی حق یابی تاکہ تو اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا پائے بدخوئے را ترک دے بدخوئی بدخوئی کا معنی بری عادت خو کا معنی عادت بدخو بری عادت والا بدخوئی بری عادت ٹھیک ہے را کو ترک دے ترکم نہ چھوڑنا دے کا معنی دے دے بدخوئی را ترک دے بری عادت کو چھوڑ دے تاعیش برتو تلخنگردد عیش کا معنی آرام برتو تجھ پر تلخ کا معنی تلخ اور کڑوا نگردد نہ ہو جائے تاعیش برتو تلخ نگردد تاکہ آرام تجھ پر تلخ نہ ہو جائے کڑوا نہ بن جائے در معاملہ معاملہ سخت مپیچ معاملہ کا معنی کوئی بھی کام در معاملہ معاملے میں یعنی کسی بھی کام میں سخت مپیچ سخت کا معنی سختی مپیچ پیچی دن سے فیلے نہیں ہے مپیچ مت لپیٹ پیچی دن کا معنی لپیٹ نہ ہوتا ہے مپیچ مت لپیٹ سخت مپیچ سختی مت لپیٹ سختی مت لپیٹ اردو میں نہیں بولتے مراد مطلب ہوتا ہے سختی کرنا فارسی میں پیچی دن کا معنی لپیٹ سختی کرنا ہوئی ہوتا ہے اور لپیٹ نہ تو معنی ہوگا در معاملہ سخت مپیچ کام میں سختی مت کر تا خستہ نگردی خستہ کا معنی رنجیدہ پریشان تا خستہ نگردی تاکہ تو پریشان نہ ہو باہما آسانی کن باہما تمام لوگوں کے ساتھ آسانی کن آسانی کر باہما آسانی کن تمام لوگوں کے ساتھ آسانی کر باہما آسانی کن تمام لوگوں کے ساتھ آسانی کر تا بے رہی رہا نیدن چھٹکارا پانا اسی سے فیلے عمر بے رہی تو چھٹکارا پائے تا بے رہی تاکہ تو چھٹکارا پا جائے بلکہ بے رہی فیلے مزارے واحد حاضر کا سگا ہے تا بے رہی تاکہ تو چھٹکارا پا جائے درشتی بگزار یا درشتی بگزار درشتی کا معنی سختی کسی سے تلخ کلامی کرنا درشت بولنا ہے نا درشتی بگزار سخت سختی چھوڑ دے سختی چھوڑ دے گزاشتن سے فیلے عمر بگزار تو چھوڑ درشتی بگزار سختی چھوڑ تا نزدیک ہما دوست گردی نزدیک کا معنی نزدیک اردو میں بھی نزدیک بولتے ہیں ہما تمام کے نزدیک نزدیک کے ہما تمام کے نزدیک دوست گردی دوست ہو جائے درشتی بگزار سختی چھوڑ تا نزدیک ہما دوست گردی تاکہ تمام کے نزدیک دوست ہو جائے از خود طلب از خود خود سے طلب مانگ خود سے مانگ از خود طلب خود سے مانگ اگر جوان مردی اگر تو جوان مرد ہے خود سے مانگنے کا مطلب یعنی اپنی محنت سے اپنے قوت واضو سے کما یہ ہے خود سے مانگنا از خود طلب خود سے مانگ اگر جوان مردی اگر جوان مرد ہے حق را یاد کن حق کو یاد کر حق سے مراد اللہ تعالی اللہ تعالی کو یاد کر تا دلے تو سیاہ نگردد تاکہ تیرا دل دلے تو تیرا دل سیاہ نگردد سیاہ نا ہو سیاہ کا مانا کالا نگردد نا ہو تا دلے تو سیاہ نگردد تاکہ تیرا دل سیاہ نا ہو درماندگا را دریاب درماند کا ملاب آجس پریشان درماندگا اسی کی جمع پریشان لوگ را کو دریاب دل جوئی کر دریاب کا مانگ دریاب وہی دریافتن سے پوچھنا دل جوئی کرنا مزاز پورسی کرنا دریاب دل جوئی کر درماندگا را دریاب پریشان لوگوں کی دل جوئی کر پریشان لوگوں کی آجس اور پریشان لوگوں کی دل جوئی کر تا باز نمائی تاکہ تُو پیچھے نہ ہو باز کا مانا پیچھے تا باز نمائی تاکہ تُو پیچھے نہ ہو باز کا مانا پیچھے دوبارہ جز حق میندے اگر طالبی جز حق جز کا معنی علاوہ جز حق حق کے علاوہ یعنی حق کے علاوہ میندیش فیلے نہیں ہے اس کا معنی ہوتا ہے تو مت سوچ جز حق میندیش حق کے علاوہ مت سوچ اگر طالبی اگر تو طلب کرنے والا ہے اگر تو مانگنے والا ہے اگر تو طالب ہے چاہنے والا ہے تو حق کے علاوہ مت سوچ خلاف ترک دے خلاف کا معنی مخالفت کرنا خلاف کا معنی مخالفت کرنا خلاف ترک دے ترک کا مانا چھوڑنا دے کا مانا تو دے دے خلاف ترک دے مخالفت چھوڑ دے تا بس سلامت مانی تاکہ تو سلامتی کے ساتھ رہے از حکم از حکم سر مطاب از حکم حکم سے سر سر مطاب مطموڑ حکم سے سر مطموڑ یعنی کوئی کام کا حکم دے تجھے تو اس حکم سے سر مطموڑ یعنی اس کو کر لیں تا آسی نشوی اب یہاں پر مراد ہے اللہ کے حکم سے از حکم سر مطاب اللہ کے حکم سے مطموڑ مو مطموڑ تا آسی نشوی تاکہ تو گنہگار نہ ہو آسی کا مانا گنہگار جمع آسیاں تا آسی نشوی تاکہ تو گنہگار نہ ہو آنکہ باتو بدی کند باؤ نیکی کند آنکہ جو شخص جو بھی باتو تیرے ساتھ بدی کند برائی کرے بدی کمہ نا برائی کند کرتا ہے یا کرے باؤ اس کے ساتھ باؤ وے بلکہ یہاں پر باؤ نہیں ہے باؤ وے اس کے ساتھ نیکی کند نیکی کر آنکہ باؤ تو بدی کند جو تیرے ساتھ برائی کرے باؤ وے نیکی کند اس کے ساتھ تو نیکی کر باؤ قافلہ رو رفتن سے فیل عمر رو تُو چل با قافلہ قافلہ کے ساتھ قافلہ کند جماعت کے با قافلہ رو قافلہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ تُو چل کہ رہزنہ بسیار اند ودشمن درکار رہزنہ یہ رہزن کی جماع رہزن کا معنی لوٹ مار کرنے بارے ڈاکو اسی کی جماع رہزنہ ڈاکو بہت سارے بسیار بہت اند ہیں ودشمن دشمن کی جماع بہت سارے دشمن درکار درکار کا مطلب گھات لگانا ہے نا گھات لگانے کا مطلب کسی کو لوٹنے کے یا کسی سے دشمنی نکالنے کے انتظار میں بیٹھنا ٹھیک ہے کہتے ہیں با قافلہ رو قافلے کے ساتھ جماعت کے ساتھ چل کہ رہزنہ بسیار اند کے ڈاکو بہت ہیں ودشمن درکار ودشمن گھات میں بیٹھے ہیں سر بری در بنح یا برو و سر خود گیر سر بری در سر کا معنی سر بری در اس در پر ای در یہ در کا معنی دروازہ ای در اس در بری در اس در پر بنح نہ 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 بینح تو رکھ سر بری در بنح سر اس سے چوکھٹ پر رکھ اس در پر رکھ یا برو یا چلا جا و سر خود گیر اور اپنا سر پکڑ یعنی اگر در پکڑ نہ ہے تو خدا کا در پکڑ یا چلا جا اور خود اپنا سر پکڑ سر خود گیر اپنا سر پکڑ یعنی پریشان ہو جا خود خواہ مباش خود خواہ کا معنی اپنے آپ کو چاہنے والا مباش مت ہو خود خواہ مباش اپنے آپ کو چاہنے والا مت ہو یعنی خود پسند مت بن اگر دوست خواہی اگر تو دوست چاہتا ہے یعنی اگر کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پسند کر دیں والا مت بنا کیونکہ تو اپنے آپ کو پسند کرتے رہے گا تو دوست بھی بنا لے گا تو وہ دوست بھی چلا جائے گا بھاگ جائے گا خود خواہ مباش اپنے آپ کو چاہنے والا مت بن خود پسند مت بن اگر دوست خواہی اگر تُو دوست چاہتا دوست آن بہ کے برائے خدا بود دوست کا معنی دوست آن وہ بہ بہتر ہے کے برائے خدا بود جو برائے خدا خدا کے لئے بود ہو ہے نا اور بود بود کا معنی تھی لیکن یہاں پر بود بھی پڑھ سکتے ہیں بود برائے خدا بود دوست آن بہ دوست وہ بہتر ہے کہ برائے خدا بود جو خدا کے لئے ہو بار خود برکس منہ بار کمانا بوج بار خود اپنا بوج برکس کسی پر منہ نہادن سے فیلے نہیں منہ مت رکھ اپنا بوج کسی پر مت ڈال کسی پر مت رکھ اگر عزت خواہی اگر تو عزت چاہتا ہے بزرگی برہیج کس منہ برہیج برہیج منہ تخوار نگر دی بزرگی کمانا بزرگی بڑا پن برہیج کسی برہیج کسی شخص پر منہ مت رکھ اپنا بڑا پن کسی نصیحت تو سن تا سود حاصل کنی سود کا معنی فائدہ تاکہ تو فائدہ حاصل کرے بحق پناہ گیر حق کا معنی حق اور خدا بحق پناہ گیر خدا کی پناہ پکڑ خدا کی پناہ لے تخلاص شیابی خلاص کا معنی نجات تاکہ تُو نجات پا جائے جستگاری پا جائے وقت راب بشناس وقت کو شناختن سے فیلے امر ہے شناس تُو پہچان وقت راب شناس وقت کو پہچان اگر سرافی سراف کہتے ہیں میں سے جوہری کو جو موتی کی پرک رکھتا ہو لیکن یہاں پر مطلقا پرک کے معنی میں اگر سرافی اگر تُو پرکنے والا ہے وقت راب شناس وقت کو پہچان اگر سرافی اگر تُو پرکنے والا ہے تَمَع از خلق بردار تَمَع کا معنی لالچ امید از خلق مخلوق سے خلق کا معنی مخلوق بردار اٹھا دے مخلوق سے لالچ اور امید اٹھا دے تا محتاج نہ کر دی تاکہ تُو محتاج نہ ہو حوائے نفس را خلاف کن ہوا کا معنی خواہش حوائے نفس نفس کی خواہش یعنی خواہشات نفس را کے کو خلاف مخالفت کن کر خواہشات نفس کی مخالفت کر اگر دلاوری اگر تُو دل رکھنے والا ہے بہادر ہے دلاور کا معنی بہادر دل رکھنے والا اگر دلاوری اگر تُو بہادر ہے کار باندیش کن کار کا معنی کام باندیش سوچ سمجھ کر کن تُو کر کام سوچ سمجھ کر کر کام سوچ سمجھ کے کر تازیاں مکنی نہیں مکنی مکنی زیاں کا معنی نقصان مکنی فیلے ہم رہے کردن سے وہ فیلے نہیں ہے کردن سے تازیاں مکنی تاکہ تُو نقصان نہ کرے یعنی کام کو سوچ سمجھ کر کر تاکہ تجھے کام کرنے میں نقصان نہ ہو کار باندیش کن کام کو سوچ سمجھ کر تازیاں مکنی تاکہ تُو نقصان نہ کرے ازحق نسرت خواہ ازحق حق سے یعنی اللہ تعالی سے نسرت کا معنی مدد خواہ تُو طلب کر اللہ سے مدد طلب کر تا یاری یابی یاری کا معنی مدد تاکہ تُو مدد پائے یافتن سے فیلے مزارکہ واحد حضرت قصے گا یافتن سے یابد یابند یابی واحد حضرت قصے گا یابی تُو پائے ازحق نسرت خواہ اللہ تعالی سے مدد طلب کر تا یاری یابی تاکہ تُو مدد پائے یاری کا معنی مدد بحق مگریز تا از دشمن برہی گریختن کا معنی ہوتا ہے بھاگنا مگریز مت بھاگ دور ہونا ہے بحق مگریز حق تعالی سے مت بھاگ تا از دشمن برہی تاکہ تُو دشمن سمجھ تا باکس باشی تاکہ تُو باکس ہو جائے یعنی با سہارا ہو جائے تجھے سہارا مل جائے مل جائے